نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقامِ حدیبیہ پر کفارِ مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہم تو اللہ کے گھر کا تواف کرنے آئے حضرتِ عثمانِ غنی وہاں تشریف لے گئے کفارِ مکہ نے جنابِ عثمانِ غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر تواف کرنا چاہیں تو کر لیں صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں عمرہ مکمل کر لیں لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے تو حضرتِ عثمانِ غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقامِ حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے وہ تو راج راج کے قابے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے تواف کریں گے وہ صحیح کریں گے وہ حجرِ اسود کے بوسے لیں گے صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے جب بات ختم ہوئی تو فرمائے فکر نہ کرو میرا عثمان میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر تواف نہیں کرے گا ہاں مجھے کیا غرستی نماز تھے مجھے کیا خبرتی سجود کی یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں اور اقبال کیا نہیں لگے ازان تو عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی وہاں سے خبر محصول ہو گئی کہ حضرت عثمان گنی کو شہید کر دیا گیا اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا ہم جہاد کریں گے ہم ان سے لڑیں گے بدلہ لیں گے جو اچھا لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا ملکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان گنی کا بدلہ لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے ثابت قدم رہیں گے عثمان کا بدلہ بھی لیں گے وہ بیعت تھی کہ کیا نرالہ رنگ تھا اور حضور کو پتا تھا وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی لیکن نبی قریب نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان گنی کی بھی بیعت کرتا ہوں عثمان گنی کی بھی بیعت کرتا ہوں اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ وہ شوق وہ حضرت عثمان کے لیے پیار وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا انداز ہے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے اللہ ان اہلِ ایمان سے راضی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا سارے جنتی ہو گئے